ملے اب تو دیان اب کو میرے جنت الفردان یہی یوسف ہمیشہ ہے دعا کرتا اللہ چند شیر پڑھ دوں کتنے حضرات ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو نہیں سنیں گے جو سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے اللہ علیہ سبحان اللہ شیر دیکھیں میرے دوستو کہ ملی تھی جو صحابہ سے فاروق دلکش تیار رہی ہے پورے مسلمان قوم سے یہ مطلعے حاضر کر رہا ہوں وہاں تک کہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی ارے نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی ملی تھی جو ابھی بھی مسکول کر رہے ہیں پورا کول کیجئے میں رسم نہیں کروں گا پورا مجھنا ہاتھ اتھا کے بولیے لیکن سبحان اللہ شیر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں شیر دیکھیں ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی ارے شبہ میں عراج کے لمحوں کو چودہ سو پرس گزرے ابھی اقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی شبہ میں عراج کے لمحوں کو چودہ سو پرس گزرے ابھی اقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی آخری شیر سمجھ میں خانقاہی شیر تصورت کے شیر ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی شبہ میں عراج کے لمحوں کو چودہ سو پرس گزرے ابھی تک تک اقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی ارے درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہے تقدیر آئے آئے درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہے تقدیر یہ کس نے کہہ دیا تم سے پریشانی نہیں جاتی یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ پریشانی نہیں جاتی میں بڑے عدب کے ساتھ آلی جناب فارق دلکش گدارش کر رہا ہوں کیوں تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامائین کو نوازے اس شیر کے ساتھ ان کا استقمال ہے کہ حق پرستوں کو نبی کی رہبری اچھی لگی حق پرستوں کو نبی کی رہبری اچھی لگی فرض میں سنت ملی تو بندگی اچھی لگی ارے وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھا لگی ماشاءاللہ مجاہد اصر حبیبی صاحب نے بلکل مجمع کو جوان کر دیا آپ نے اور آپ کے ہر دیل عزیز رہنما محترم بدایت صاحب یہاں تشریف فرما ہے مائیک آپریٹر صاحب تھوڑی سے آواز پڑھا دیئے سر سر دو منٹ دو منٹ بیٹھ جائے تو دو چار دو چار شیر میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں بیٹھ جائے آئے گنگا جمنی نے تہزیف کا یہ سنگم ہندو مسلم اقتا اللہ اقتا کو سلامت رکھے کہہ دیجئے آمین چار مصرے پڑھتا ہوں محترم بدایت کے حوالے سب بیٹھ جائے آپ لوگ بیٹھ جائے مجاہد بھائی سماعت سمائے تیار ہیں آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے پڑھ جان کہاں سے لاؤگے کلیروں کی پہنچان کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے نفرت کی یہ حق جب جل جائے گا نفرت کی یہ حق جب جل جائے گا ارے ایسا یہ دو سال کا ہاتھ کہاں سے لاؤگے چار مصرے پڑھ جائے کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے مصرہ سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے دور سے پڑھئے تاکہ سمجھ میں آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے گونج زیادہ ہو جا رہا ہے ہاں میں پڑھتا ہوں ایک و ہلکا کم کر دیں کیے کہ اچھا انسان بنا دے یا اللہ ذل رہو چہتان بنا دے یا اللہ آپس میں بھائی ہی چارہ کو ملت ہو ہاں سے بھائی ہی چارہ کو ملت ہو کیا ایسا گن دوستان بنا دے یا اللہ ایسا گن دوستان بنا دے یا اللہ ایسا گن دوستان بنا دے یا اللہ آپ کوئی سلاکے سے ایسی محبت ہے آپ نے کہا کہ کچھ شیر کہہ دیجئے مجاہید اصل حبیبی صاحب نے آپ کے لئے بہت شیر پڑھے ہیں میں چار مصرے آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا کہ تمنا تھنچ لاتی ہے نہ چاہت تھنچ لاتی ہے تیرے گھر تک مجھے تیری ضرورت تھنچ لاتی ہے میں تیرے پاس ملنے کے لئے ہر کس نہیں آتا مگر میں کیا کروں دل ہے محبت کھینچ لاتی ہے مگر میں کیا کروں دل ہے محبت کھینچ لاتی ہے مہاں یہ محبتیں ہیں اور مائے کرام کی اور محبت ہے بدائک جی کی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں محبت ہے